میں نے یہ بھی ایک سروے کیا کہ بھارت میں نترتف کو لے کر لوگوں کے دماغ میں کس کس کے چہرے آتے ہیں اوبیسلی پردان منتری موڈی تو اس میں بہت ہی آگے ہیں اور پہلی چوئس پورے دیش کی وہی ہیں لیکن ان کے بعد جن کے بارے میں بات ہوتی ہے اس میں بھی سب سے آگے آپی کا نام آتا ہے دیکھیں میں کسی بھی پدھ کے لیے دعویدار نہیں ہوں میں یوگی ہوں اور یوگی کے روپ میں ہی اپنا جیون آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ اتر پردیش میں ہی رہنا چاہیں گے یا کبھی دلی بھی جانا چاہیں گے دیکھیں میں اتر پردیش کی اس جندہ کی سیوہ کر رہا ہوں اور اتر پردیش میں ہی میری بہنے کی اچھا بھی ہے باقی میری کوئی انہی اچھا بھی نہیں ہے پر آپ کبھی اس طرح کے سرویز کو دیکھتے ہیں اس طرح کی جو سوشل میڈیا پر آپ کے لے کر جو اتنی پرسط ہو تب کوئی دیکھے نہ آپ کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا نہیں بہت کم بہت کم آپ نے ابھی حالی میں ایک فلم آئی پتھان وہ دیکھی دیکھیں میں فلموں کو سوری میں دیکھ نہیں پاتا ہوں نہ میرے پاس اتنا سمیں ہی ہو پاتا ہے کیونکہ پچیس کروڑ کی آبادی کی راجیم ہے دیکھیں میں کلاکاروں کا سمبان کرتا ہوں سہتے کاروں کا پورا سمبان کرتا ہوں ایک جس کے اندر کچھ بھی پرتباح ہے اس کو ہم پورا سمبان دیتے ہیں اتنا سمیں نہیں ہوتا ہے کہ ہم فلموں کو دیکھ پ déjà یا کسی انہیں اس کو دیکھ پہیں لیکن کوئی بھی کلاکر اور کسی بھی سائتیاکار کا یا جس کے اندر کچھ بھی پرتبہ ہے اس کو بھرپور سممان اپنی بیقتی کا دستر پر بھی اور ساس کے دستر پر بھی ہم لوگ دیتے ہیں ابھی حالی میں آپ ممبئی گئے تھے تو وہاں آپ بہت سارے بولیوڈ کے کلاکار اسے پروڈیوسر سے ڈریکٹر سے آپ ملے تھے اس میٹنگ کا کیا ایجنڈا آپ کیا چاہ رہے ہیں ان سے اور ریسپونس کیا سا ملے آپ کو دیکھیں میں ممبئی گیا تھا اتر پردیس کے گلوبل انویسٹر سمیٹ کے روڈ سو کو لے کر کے روڈ سو میں میں ادیوگ پتیوں سے بھی اور نویسکوں سے بھی ملاقات میں نے کی تھی بیتی سنستانوں کے پرمکوں اور بینکرز کے ساتھ کے پرمکوں کے ساتھ میں نے دوسری بیٹھک کی تھی اور تیسری بیٹھک ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوزر کے ساتھ میں نے کی تھی تیونوں بیٹھک میری بہت سفل تھی اور بہت پوزیٹیو رسپونس تھا لوگوں کا کیونکہ اتر پردیس میں ہماری فلم سیٹی بہت جلدی آنے والی ہے اس کو لے کر کے مجھے ان کے ساتھ سمباد بنانا تھا اور ان کے ساتھ سمباد بنانے کے ساتھ ساتھ کیسے ہم ان کارکرموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں ان کی رائے بھی لینی تھی اتر پردیس کے بارے میں جیدہ تر کی رائے بہت پوزیٹیو تھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اتر پردیس میں نہیں آئے تھے یا ان کو ایک ریکرم کرنے یا یہاں پر کوئی بھی انی آئیو جن کے ساتھ جڑنے کا اثر نہیں پرابت ہو پایا تھا ان کے منھ میں کچھ جگیاس آئی تھی میں نے ان کو کہا آپ ایک بار یوپی میں آکے دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اتر پردیس میں پارم پر ایک طور پر آپ جب مکھے منتری نہیں بنے تھے اس سے پہلے سے ہی ہندی فلموں میں اتر پردیس کا جب چترن کیا جاتا ہے تو کوئی اپراد کی کوئی کہانی ہوتی ہے کوئی کیڈنیپنگ کی کوئی کہانی ہوتی ہے اس طرح کی کہانیوں میں اتر پردیس کی پرشت بھومی رکھی جاتی تھی اس سے پہلے تو آپ کو لگتا ہے اس کو بدلنے کا سمیں آ گیا ہے اب اتر پردیس کی پہچان رام جنم بھومی سے اور کاسی بشونات دھام سے ہے اب اتر پردیس اس سے اوہر چکا ہے جی ابھی میں واپس اس فلم پر ہی آتا ہوں پتھان فلم کو جب آئی تو اس میں ایک دیش دو حصوں میں بڑھ گیا پولرائزیشن ہو گیا اور ایسا لگنے لگا کہ جو اس فلم کو دیکھے گا وہ انٹی نیشنل ہے اور جو ہے وہ کئی لوگوں نے اس پر بیان بازی شروع کر دی کیا آپ کے راجے میں بھی اس فلم کا ویرود ہوا یا آپ نے اس کو لائنڈ آرڈر سیچوشن کو سمجھتے ہوئے اتر پردیس کے اندر کوئی بیروت کہیں نہیں ہوا تھا ایک زگے وہ اپسی بیواد تھا وہاں پہ ایک درسک اس پوری فلم کو ریل بنا رہا تھا اس کا اس کو لے کر کے سینیما ہال کے کرمچاریوں نے اس سے روکا تھا تو اسی میں ان لوگوں میں بیواد ہوا تھا تو میں نے پوچھا میں نے کبھی ریل کیوں بنانا چاہتا تھا انہوں نے کہا اس سوسل میڈیا میں پھر اس کو لے کر کر کے اس کو کافی ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے اس بیواد ہوا تھا سیس انہیں کوئی بیواد یہاں پہ نہیں تھا ہم ایک بات کا جرور دھیانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس پرکار کی کوئی فلمیں آتی ہیں کوئی اس پرکار کے منچن ہوتے ہیں جن بھاونہوں کا سمبان جرور ہونا چاہیے پرستوطی کرنے کے ساتھ ساتھ ان بھاونہوں کا سمبان ہونا چاہیے جن کے لئے ہم پرستوط کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو یوگی جی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہر مدے کو لے کر اس کا ایک سامپردائیک اینگل سامنے آ جاتا ہے جیسے ہلدوانی میں ہوا اور جب وہاں بلڈوزر پہنچا تو اس کا ایک الگی اینگل سامنے آ گیا اتر پردیش میں آپ اس طرح کی ستھیتیوں سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اور مان لیجیے ہلدوانی جیسی گھٹناگر آپ کے راجے میں ہوئی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں اب وہاں کی کیا پرستتیاں تھی یہ وہاں کا اپنا وصح ہے اتر پردیش اپنے پسلے پانچ ورش کے دوران ہم لوگوں نے بہت سارے آپریشن یہاں پر کیے ہیں اور پھرا ہوم ورک کرنے کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہم نے سفلتا پروق اس پرکار کے کسی بھی بکاس کے مارگ میں بادھگ بنے ان کارکرموں کو سفلتا پروق یہاں پر لاغو بھی کیا ہے اپنے بڑے سے بڑے کارکرم بھی ہم لوگوں نے آجید کی ہے